کرونا کے پھیلاو کو روکنے کمیشن حکومت سرگرم ملک بھر میں تمام ممکنہ ضروری اقدامات کو یقینی بنایا جا رہا ہے تافتان میں پندرہ روز سے پاکستان ہاؤس میں موجود زائرین اور کراچی میں کرونا کے مریض کے اہل خانہ کو کلیر قرار دے دیا گیا ہے دوسری جانب تافتان بورڈر پر پاکستان اور ایران میں تجارت ساتھ میں روز بھی بند ہے پاکستان میں کرونا کے پھیلاو کو روکنے کے لیے وفاقی اور صوبائی حکومتیں سرگرم ہیں تمام ممکنہ ضروری اقدامات کیے جا رہی ہیں جبکہ اسپطالوں میں آئسولیشن وادز بھی قائم کرنے کے ساتھ ساتھ تمام ضروری آلات بھی پرہم کیے جا چکے ہیں جبکہ دوسری جانب متاثرہ ممالک کے فلائٹ آپریشن بھی موطل ہیں بیرون ملک سے وطن واپس آنے والوں کی ائرپورٹس پر سکریننگ بھی جاری ہے ملک بھر میں کرونا سے بچاؤ کے لیے گاہی مہم ہر سطح پر جاری ہے ادھر کراچی میں کرونا کے مریضوں کے اہل خانہ کو ٹیسٹ کے بعد کلیر قرار دے دیا گیا ہے پاکران بورڈر پر تافتان کے مقام پر دو سو باون زائین کی سکریننگ مکمل کر لی گئی جس کے بعد انہیں کوئیٹا روانہ کر دیا گیا لیویز حکام کے مطابق محکمہ صحت نے تمام زائرین کو کلیر قرار دیا ہے تمام زائرین کو پندرہ دنوں سے پاکستان ہاؤس میں رکھا گیا تھا تاہم گزہ سرات نئے آنے والے زائرین کو پاکستان ہاؤس منتقل کر دیا گیا جہاں ان کی 48 گھنٹے بعد کلیننگ کی جائے گی دوسری جانب تافتان بورڈر پر پاکستان اور ایران میں تجارت ساتھویں روز بھی بن ہے جس کے بعد ٹریڈ بندش کی وجہ سے تافتان میں کاروباری سرگرمیاں ختم ہو گئیں کاروبار نہ ہونے کے بعد تاجر برادری اور مزدور شہر چھوڑ کر جا رہے ہیں تاجروں نے حکومت سے ٹریڈ کی بندش کا مسئلہ حل کرنے کا مطالبہ کیا ہے